اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ تاہینی پیسٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی تاہینی پیسٹ سے تیار ہوتی ہیں جن کو تیل بھی کہتے ہیں اور تیل ہیلتھ وائز بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ریچ سورس آف کیلشیوم اور کھاپر ہیں اور کیلشیوم خاصتہ پر وومن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں تاہینی پیسٹ جو ہے وہ ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے اور اس پیسٹ کو تیار کرنے کے لئے میں نے ون کپ سیسیمی سیٹس لیے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں کم یا زیادہ کھار سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سالٹ ہے یہ ون فورت ٹی سپون میں یوز کروں گی اور یہ آلیو آئل ہے یہ میں ٹو ٹیبر سپون ڈالوں گی تو آپ بھی اپنے جتنے تیلیں اسی کے حساب سے نہیں کم یا زیادہ کر لیں تو سب سے پہلے ہم تیل جو ہیں ان کو ڈرائے روست کریں گے اور ان کا بلکل لو فلیم پہ یا لو ہیٹ پہ ڈرائے روست کرنا ہے اس کو اتنا ڈرائے روست کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سی فلیگرنٹ ہو جائیں اور ان کا جو ایکسٹا موائسچر ہے وہ ہتم ہو جائے اور یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائیں جب ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو آپ ہیٹ جو ہے اس کو آف کر دیں اور ان کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو گرائنڈ کریں گے تیل جو ہیں وہ ڈرائے روست ہو چکی ہیں تو میں نے ابھی تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب یہ تھنڈی ہو گئے تو میں نے ان کو چاپر میں ڈال دیا ہے آپ اس کے لئے کوئی سا بھی بلینڈر یا چاپر یا جو کوئی بھی مشین آپ کے پاس ہے آپ وہ یوز کھار سکتے ہیں تو اب اس کے اندر میں آلی وائل ڈال رہی ہوں یہ تقریباً 2 ٹیبر سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے تو اب آلی وائل ڈال کے ہم ان کو دوبارہ گرائنڈ کریں گے ان کو اس وقت تک گرائنڈ کرتے رہنا ہے جب تک ان کا بلکل سموتھ پیسٹ نہ ریڈی ہو جائے آل اور تیل جو ہیں وہ بلکل ایک جان ہو جائے تو اگر آپ کو آل کم لگیے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا آل جو ہے وہ اور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں اس کے بعد اس کے اندر نمک میں نے ڈال دیا ہے یہ 140 سپون ہے اب نمک ڈال کے اس کو دوبارہ گرائنڈ کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ کھول کھول کے دیکھتے رہیں اور سپیچولا کے ساتھ اس کو مکس کریں اور ایسے ہی ان کو گرائنڈ کریں جب تک اس کا پیسٹ ہے وہ ریڈی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اب اس کا پیسٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں آپ اس کو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ پیسٹ ہے آپ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں آپ اس کو سمودیز میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو چمچ ڈال لیں اس کے علاوہ آپ ان کو ملک شیک میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سیلٹ کی اوپر ڈال سکتے ہیں یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی بھی اچھی لگی گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو امید یاد رکھئے گا اللہ حافظ